کہتے ہیں کہ راجنیتی میں نہ تو کوئی ہمیشہ کے لیے دشمن ہوتا ہے اور نہ ہی دوست آج یہ لائن مہاراشتر کی راجنیتی پر بلکل سٹیک بیٹھتی نظر آ رہی ہے کل تک ہار اور اس بات کے چرچے تھے کہ مہاراشت میں شفصینا انسی پی اور کانگرس کی ملی جلی سرکار بننے جا رہی ہے انسی پی مکھیا شرط بوار نے تو شکروار شام کو سی ایم پت کے لیے اتف تھاکرے کی نام کا اعلان بھی کر دیا تھا لیکن شنیوار صبح اچانک خبر آئے کہ مہاراشت کے نئے سی ایم کے طور پر دیویندر فرنویز ایک بار پھر شپت لے رہے ہیں اور اس سرکار بنانے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں شرط بوار کے بھتیجے عجید بوار انہوں نے خود ڈپٹی سی ایم پت کی شپت لی ہے یعنی کل رات تک شرط بوار کنگ میکر دکھ رہے تھے تو شنیوار صبح سے ایک بار پھر امیت شاہ کے چانک یو بننے کے چرچے ہیں حالانکہ مہاراشت کی کہانی کا ابھی انتھ ہوتا دکھ نہیں رہا ہے اس کے سنکیت شرط بوار ادھف تھاکرے اور کانگرس کی پریس کانٹرنس میں دیکھنے کو ملے ہیں شرط بوار نے کہا ہے کہ ان کے بھتیجے عجید بوار کا یا فیصلہ نیجی ہے اور ان سی پی ان کے ساتھ نہیں ہے پوار نے کہا کہ ویدھائیگ بھی انہی کے ساتھ ہیں ادھر کانگرس کے نیتا احمد پتیل کا کہنا ہے کہ ہم فلور ٹیسٹ میں بی جے پی کو بہومت ثابت نہیں کرنے دیں گے کانگرس اپنے ویدھائیگوں کو ٹوٹ سے بچانے کے لیے مدھ پردیش بھیج سکتی ہے حالانکہ اجید بوار کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 25 ویدھائیگوں کا سمرتھن حاصل ہے آپ کو بتا دیں کہ اجید بوار نے اگر پاٹی کے اُلٹ جا کر بی جے پی کو سمرتھن دینے کی کوشش کی تو انہیں کم سے کم 41 ویدھائیگوں کا سمرتھن چاہیے پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم دو تہائی بہومت کی ضرورت پڑتی ہے ان سی پی کے پاس اس سمیں کل 54 ویدھائیگ ہیں ایسے میں اجید بوار کو کم سے کم 41 ویدھائیگ توڑنے ہوں گے مہاراش میں آگے کیا کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تب تک آپ نیوز بریف کے ساتھ بنے رہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چانل کو بیل آئیکن دبا کر سبسکرائب کریں